بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاٹ شباز آج میں ایک چھوٹا سا ٹپ پتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہیسان ہے وہ ہے خارش کے حوالے سے جیسے کہ سردی آ چکی ہے سردیوں میں کافی لوگوں کو جو خارش کا ایشو ہوتا ہے میرے پاس جو مریض آ رہے ہیں سردیوں میں خارش کے زیادہ آ رہے ہیں اگلی گر میں ایک فرد کو خارش ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی خارش پڑ جاتی ہے اور یہاں تک اتنی خارش کرتے ہیں جہاں پہ بھی خارش کرتے ہیں ریڈ سکین ہو جاتی ہے اور آسنا سا زخم بن جاتے ہیں اور یہ زیادہ تھا جو بھی مریض آتا ہے مجھے یہی کہتا ہے کہ ہم سارا دن تو ہمیں خارش محسوس نہیں دے جب ہمیں شام پڑتی رات کے ٹیم ہم پورے جسم پہ خارش اتنی کرتے ہیں ہمیں برداشت نہیں ہوتی تو میں جو مریضوں کو بتا رہا ہوں اب کیونکہ یہ سیزن بھی ہے اور آسانی کے ساتھ مریض وہ علاج بھی کر رہے ہیں اور انہیں فیدہ بھی ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ جو میرے یوٹیوب پر دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کے ساتھ بھی شیئر کروں ان کو بھی اس ٹپ سے فیدہ ہو تاکہ وہ بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں گھر میں ہی اپنی خارش کا علاج کریں کرنا کیا آپ نے باتھو ایک ایسی جڑی بوٹی ہے ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتی ہے یہ باتھو جو ہوتا ہے یہ ساغ میں بھی یوز ہوتا ہے اور آج کل یہ باتھو کا سیزر بھی ہے گاؤں کے لوگ تو آسانی کے ساتھ باتھو کو لے آتے ہیں وہاں زمینوں پہ جاتے ہیں وہاں سے لے آتے ہیں گھر میں آسانی سے انہیں خریدنا نہیں پڑتا وہ تو وہاں سے لے کر آکے آپ اپنا خارش کا حل وہ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ آج کل آسانی کے ساتھ سبزی والی دکان سے باتھو مل جاتا ہے اور وہاں سے وہ باتھو لے کر آسانی کے ساتھ اپنا علاج کر سکتے ہیں آپ کریں کیا کہ ایک کلو باتھو لے لے اس کو موٹا موٹا سے کٹ لیں کٹ کر آپ نے ایک دیجکی لینی ہے دیجکی میں ڈال دینا ہے اس کے اندر پانی آپ کم سو کم کوئی سات آٹھ گلاس ڈال دیں سات آٹھ گلاس پانی کے ڈال دیں ایک کلو باتھو میں تو اس کو آدھا گھنٹہ پکنے دیں آدھا گھنٹہ جب وہ پک جائے گا وہ اس کا جتنا بھی باتھو کا اثر ہوگا جوس ہوگا وہ اس کے اندر نکل آئے گا آپ نے جب وہ عبال لیں عبال کر اسے اتار لیں نیچے اتار کر وہ اس کو چھان لیں جو باتھو کا راست پیچ میں نکل چک ہے وہ پانی جو ہے اس کو پھینکنا نہیں آپ نے باتھو کو بھی نہیں پھینکنا rhetoric کا آپ کوئی ساگ بنا لیں اس کو کسی قصم میں یوز کر لیں اور جو باتھو کا پانی ہے اس کو الگ کر کے چھان لیا ہے چھان کر اس کو تھنڈا ہونے دیں وہ تھنڈا ہو جائے گا دن میں آپ نے تین بار ایک ایک کپ اس کا یوز کرنا ہے دیکھیں جو آپ کی خارش ہے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کہیں گے کہ یہ ہماری جو خارش ہے بلکہ دور ہو گئی ہے اور آپ نے کرنا کیا ایک ٹائم سارا دن میں ایک کیلہ لینا ہے آپ نے اور کیلے کے اندر آپ نے دو چمچ ستون کے تیل کے ڈالنے ہیں اس دونوں کو چیزوں کو آپ نے گرینڈ کرنا ہے چاہے ہاتھ کے ساتھ اس کو کریم بنا لیں نہیں ہے اس کو میش کر لیں ایک جان جب بن جئے گا تو آپ نے پورے جسم کے اوپر اس کی مارش کرنی مارش اس طرح کرنی بہت زیادہ زور زور سے نہیں اپنے جسم کے اوپر اس کو لگا لینا ہے لگا کر اس کو چھوڑ دیں اور آپ کچھ دیر تک دیکھیں کہ آپ کا جسم پہ جو چپ چپ یہ وہ مصوص نہیں ہوگی چاہے آپ پہلے ہاتھ پر لگا کے چیک کریں آپ کے پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ آپ لگائیں گے آپ کو لگاتے ہی سکون ہو جائے گا اور آپ وہ خوشک ہو جائے تو آپ صبح کو نیم گرم پانی کے ساتھ نہائیں تو اسی طرح یہ آپ کریں تو انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں آپ کی جو خارش کا اشو بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور بہت ہی آسان ہے یہ گھر میں آپ خارش کا علاج کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں آگے بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بلا ہو اور میرے چینل کو سکرائب کریں میں بھی لوں گا ایک اور ویڈیو پر ساتھ مجھے دیں اجاز اللہ حافظ